نیلت القدر خیر من الف شہر تنظر الملائکت و روح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ قُلِّ عَمْ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور ارروح اگرچہ ارروح کے بارے میں اس کا مستاخ کیا ہے بہت سے اقوال ہے لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفیت ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاک مقام ہے بہت پوچھا ان کا مقام ہے کہا جا سکتا سید الملائکہ تمام فرشتوں کے مستردار ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسانا پیام آخری حاملے او رحمت اللی العالمین تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائیں کہ انہو لقول رسول کریم دی قومت اندہ دل عرش مکین مطاعن سمامین اب یہ ساری مدہ جو ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حضرت جبیل علیہ السلام کی تو یہ گویا کہ عطف الخاص عن العام کی ایک مثال ہے تمام ملائکہ الملائکہ بہت سے ملائکہ اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کسیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے مجھے میں نے قدر کا ایک مخور بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی اور لیلت القدر سے مراد لیلت الزیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حالی میں مجھے تدبہ ہوا ہے کہ جب ہم نے توافع ویدا کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے زیق کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس دینا مشکل ہو جائے اس درجے تنگی تو اب یہ تو ایک عالم مادنی کا زیق تھا جو ہم دیکھا ہے جس کا تجربہ ہو گیا عالم ارواح میں فرشتوں کا زیق کہ اتنے فرشتیں ناظر ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی تو زمین پر تو یہ بھی ایک مفہوم ہے ناظر ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام فیہا اس شب نے بے اذن ربہم من کل امر سلام وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں گویا کہ وہ جڑ کاتی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلیہ کا تصور یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا ہے ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے ملک الجبار جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یومِ تائف میں اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپ اٹھ میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پسک بیٹ ملک الجبار ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر معلوم ہے کسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا فرق کیا ہے ملک الجبار اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو سراحت قرآن کرتا وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم لیا جاتا ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کے جواب میں جو بھی کہا اپنی وضاعت پیش کی مانت نزدلو اللہ بعمر ربک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے عزم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہمارا اختیار نہیں ہے اور وہ مقام کس اعتبار سے عظیم ترین مقام قرآن مجید کا ضروط السنا لَهُمَا بَيْنَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہیں اب ان دونوں کے مابین کیا ہے میرے آگے یہ سب کچھ ہے میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے میں ہوں گویا کہ ملائکہ بلکل یا اللہ کے اختیار ہیں ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہیں مقام بہت بلند ہیں نوری مطلوب ہے چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناسی روایت معدود ہے کہ اللہ نے فریشتوں کو نور سے پیدا لیا نوری الخلق نوری الاصل پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے لیکن اختیار جو حکم ملتا ہے بس یہ بات کیسے نظر رہے تو ایمان بالملائقہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جذوے لاینفق ہے آمن تو باللہ ہے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائقہ ہے لازم ہے لیکن یہ کہ ذرا آسا دیکھئے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ نفتم کے خارج پاکشم محمل نہاں شد ازداد یک لحظہ غافل گشت موسٹ سال راہم دور شد ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ سو سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر ایک لحظے کی ذرا سے یہ لگزش جو ہے اگر ان ملائقہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اپتیار ہیں تو ٹھیک ہے پھر کچھ دندوت ہونی چاہیے پھر کچھ چڑھائے بھی چڑھانے چاہیے پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے ان سے استغاثہ ہونا چاہیے ان کو پکارا جانا چاہیے وہ سارا کا سارا شرک کا جو تمار ہے اب اس کے لئے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سے یہ یعنی غلطی ہونا ہے تو اس لئے یہاں پر خاص طور پر تنظر الملائقہ جو ورور فیہا بے اذن ربہم اپنے رب کے اذن سے نادر از خود نادر نہیں یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں ہمارے پاس سے وہ عمر جاتا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں یدبر العمر ہم ہے تدبیر عمر ہم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں حکم دینے والے ہم ہیں تقدیر کا تعیون کرنے والے ہم ہیں اس کے لئے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں تو فرمایا مرسلین اور ہم ہی ہے جو بھیجنے والے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیض عمر کے لئے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے جو کہ اگلی سورت کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے جا تو فرمایا اب دیکھئے کل عمر کس طرح یہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جویں ٹیلی کرنے ہیں انہا انزلناو فی لیلت القدر انہا انزلناو فی لیلت مبارک قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں یہاں فرمایا من کل عمر تنظر الملائکت وروح فیہا بیز ربہ من کل عمر وہاں فرمایا فیہا یفرقو کل عمر حکیم امرم من ان دینا انہا تنہا مرشلین اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات تمام فیصلے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص رفاظ آتے ہیں کہ یہ عدانت کا اپنا فیصلہ ہے ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعیون کر رہے ہیں تو امرم من ان دینا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعیون ہوتی ہے موسیقی